وہ تو قریم ہے وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو اور وہ مری ستاوی رمضان شب قدر ملوکن لو جی مولانا زعبے کھو جی نور جان ستاوی رمضان نمر گئی میں کہا اللہ تے کیس کر دے اللہ تے مقدمہ کر دے اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت کیا مو دکھاؤ تم ٹھیکے دار ہو دھن رہ دھنی اے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ بن تری روئی میں چار بینوں لے سب سے پہلے ان کو چن تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے یوں انگلی اٹھاتے ہو تو تین تمہاری طرف آتی ہیں ایک ادھر جاتی ہے امت میں صفات محبت دو اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن لوگ ایسے ہیں جی میں مل کے نیچے اتراؤں جی پھر جی اس نے توبہ کر لی جی اس نے جی پھر چار مہینے کا ارادہ کر لیا اس نے جی داڑی رکھنے کے نیت کر لی میں کہا دو لتر میرے سرے شمارو کیوں میں انہوں ملیا کیا ہوں ایسے بے وقوف ایسے بے وقوف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ایک آدمی نے کہا جی وہ جو نوجوان آپ کی مجلس میں بیٹھتے نا آپ کا اس سے ذرا تعلق ہے وہ شراب پیتا ہے آپ اس کو نہ بٹھائے کریں اچھا اس کی ایک کمی کی وجہ سے باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے پرفیکشن نہیں رکھی اللہ نے کہا ہے سو نمبر لوگے تو پاس کروں گا اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی گناہ تھوڑے ہوں گے پاس کر لوں گا میرے اپنے علاقے کا واقع ہے ایک زمیدار تھے بڑے گھالیاں بھی بہت دیتے تھے ذکر بھی بہت کرتے تھے یعنی یہ تو میں نے آپ سامنے دیکھا گو تصیل پڑھنا سو ہاں اللہ الحمدہ کسے نوک کرتے ہیں یعنی میں آنکھوں دیکھا بتا رہا پھرہ دروشے پڑھنا چاہتے ہیں وہ فوت ہو گئے وہ خام میں کسی کو ملے اس نے بقاعدہ سوال کیا میع صاحب آپ تو گالیاں بہت نکالتے تھے آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا اللہ نے میرا ذکر اور گالیاں تولی میرا ذکر بڑھ گیا بکشش ہو گیا بھائیو قدر کرو قدر کرو میں آپ کو یعنی اندر کے دیانتداری سے کہہ رہا بطور انسان کمال اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں حج پہ کیسے آگئے ماں نے کہا تھا میں نے کہا تجھے کوئی گفت کرنا چاہتا ہوں تو امہ نے کہا بیٹا مجھے گفت نہیں چاہے مجھے حج کرا دوں حج پہ چل پڑ آٹھ عورتیں خدمت کے لیے ماں کی چار چار عورتیں ماں کی خدمت کے لیے اور آٹھ نوکر ساتھ پورے حج میں ماں کی ویلچئر خود چلائی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے تو میں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا کلمہ تو نظر آتا ہے نا اسی کی قدر کرو میرا کزن تھا فوت ہو گیا اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھیں جو اسے میں پکڑ کے لے میں کہا بھائی فیضر آنا نماز پڑھی بس یا عید کی دو نمازیں سال میں یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا وہ چلا رہا تھا میں آگے بھائی مجھ سے کہنے لگا تارک میاں میں آج تینک کبلِ علموں کر کے تھکے آنے میں نے شرم میں اس کا مو دیکھنے لگا ہارے ایب اس کے اندر تھا تارک میاں میں کدھی کبلِ علموں کر کے تھکے آنے میں نے شرم پتہ نہیں اللہ کو کونسی ادا کسی کی پسند آجائے ایب نہ دیکھا کرو خوبیاں دیکھا کرو اچھائیاں دیکھا کرو محبت ایک جادو ہے جادو سر چڑ کے بولتا ہے چپ رہنا سیکھو چپ رہنا سیکھو ایک واقعہ ہر جگہ سنایا یہ آخری بیان ہے اس سفر کا اسی پر بیان ختم کروں گا ہماری ایک دھو بند تھی ماسی شریفہ ماسی شریفہ مشہور ہو گئی پورے برطانیت سن پچاسی میں مری تھی ہمارے کپڑے دھوتی تھی تو آگے میری بہن کے پاس کہنے کی بی بی اے میری نومہ میرے نال بڑا لڑتیاں لڑتی خود تھی کہ میں نے کوئی تلیز دے اس ساریاں میری نوکر بن جاؤں دیکھو ایک بات بتا کے پھر یہ سنا ساس سسر اور بہو یہ ایک انتہائی پینک پیدا کرنے والا رشتہ بن چکے اس لیے کہ ساس اور سسر حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں ساس اور سسر کا بہو پہ شرن کوئی حق نہیں کوئی حق وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھ ہوتے ہیں پتر دے شادی کرنے ہی سانوں کو روٹی تکا واوے شاہتا بھی واوے میرے ذمہ ہے میں اپنی ماں کے لیے چائے روٹی کا انتظام کروں میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ انتظام اگر وہ کرے گی تو اس کی نیکی ہے احسان ہے نہیں کرے گی تو مجرم نہیں ساس سسر کیسے حق ادا کرتے ہیں میرے نبی بھی سسر ہیں آپ حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو وہ پریشان بیٹھی آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا کہ میری علی کی لڑائی ہو گئی اب جب لڑائی ہوتی ہے تو بچی کے ماں باپ بچی کے ساتھ لڑکے کے ماں باپ لڑکے کے ساتھ اور دونوں طرف سے گالم گلوچ پر مقدمے پھر طلاقیں آپ باہر نکلے کہا علی کی طرح ہے کہا باہر نکل گئے آپ نکلے تو مسجد میں سوے گئے تھے آپ نے ان کو اٹھایا قم یا ابا تراب یہاں ابو تراب کا آپ کو ٹائٹل ملا حضرت علی فرماتے تھے کل کائنات کے ملنے سے مجھے یہ ٹائٹل زیادہ محبوب ہے کہ چونکہ اس میں اظہار محبت تھا اور اس میں اشارہ تھا کہ میرے بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے میں تم پہ ناراض نہیں ہوں اٹھو ابو تراب لے کر آئے اور گھر میں یوں لیٹ گئے رائٹ علی کو لٹایا لیفٹ فاطمہ کو لٹایا حضرت علی کا ہاتھ رکھا اپنی ناف پر حضرت فاطمہ ہاتھ رکھا حضرت علی پر پھر اپنا ہاتھ رکھا بیٹی کے ہاتھ پر پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی تو کہنے کے لئے ہماری صلح ہو گئی آپ اٹھے بڑھے خوش خوش صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں فرمایا علی فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں یہ ہوتا ہے ساس تو سر کا کردار لیکن میں بڑے درد سے کہتا ہوں ایک اور جب ماں ہوتی ہے تو انگ انگ سے محبت پھوڑتی ہے وہی اب ساس بن جاتی ہے تو اس کے ایک ایک بال سے زہر نکلتا ہے ایک مر جب باپ ہوتا ہے تو شفقت کا پیکر ہوتا ہے جب وہ سسر بنتا ہے تو ایک ظالم روح پہ اختیار کر لیتا یہ ہمارے معاشرے کے سلکتے ہوئے دکھ ہیں ممبر سے کوئی نہیں کہتا میں کہہ رہا ہوں یہ میرے دین کا حصہ ہے میرے تبلیغ کے کام کا یہ حصہ ہے جس نے سارے عالم کا درد اٹھایا وہ تو بیویوں کو خوش کر کے گیا دو دو مہینے روٹی نہیں ملی وہ پھر بھی خوش ہیں اور ہم چلا لگا کے تین دن لگا کے بیویوں کو کیلئے زندگی حرام کر دیتا ماں باپ کی زندگی حرام کر دیتا ہاہ مازی شریفہ آگئی بیوی توییز دے میرے یہ نوہاں میرے یہ نوکر بن جائیں چار اس کے بیٹے تھے سارے شادی شد تو میری بین نے ایسے کاغذ لیا اور اس پنا لکھ لکھا کے اس پر ایسے رول کیا کماسی شریفہ جس لئے تیری لڑائی ہوئے نہ تو اے تاویز ایتھے رکھنا ہے اے نو تو ڈگگن نہیں دے منا جے اے ڈگ گیا تا تیری لڑائی نہیں مقدی اب ہمارے ہاں تاویز کی بڑی عقیدت ہے اور سہی تاویز سہی ہوتا ہے نمبر دو نمبر دو ہوتا ہے تو جیلی پیر بھی ہیں جیلی آمل بھی ہیں سچے پیر بھی ہیں سچے عامل بھی ہیں تو وہ ایک ہفتے بعد آئے کہا بی بی تو تا میں نے کوئی کمال دا تاویز دیتا تاویز ساڑی جنگلی تو تا میں نے کوئی کمال دا تاویز دیتا تاویز میری تا سہرائی لڑائی مگ گئے کیوں محسی شریفہ جی چپ ہو گئے جب لڑائی ہوتی تاویز یہاں اب بولے کیسے بولے تو تاویز گرتا ہے اور نہیں بولی تو لڑائی ختم ہو گئی تو آج سفر کا آخری بیان ہے یہ تاویز میں آپ سب کو دے رہا ہوں اس کیمرے کے سریعے سے جو میری آواز جاری ان کو بھی یہ تاویز دے رہا ہوں جب لڑائی ہو اے یہاں نہ کھلے انشاءاللہ محبت ہو جائے تو میرے بھائیو لمبی بات ہو گئی میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ سے صلح کر کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سب نوجوانوں کی فصل ہے سب خوبصور نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب نوجوانوں سے کہتا ہوں جو دوسرے میرے بھائی بیٹھے ہیں ان سب سے جو باہر بیٹھے ہیں ان سے کہ آج تک جو ہوا یا اللہ ماف کر دے اور آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں تیری مان کے چلیں گے کرتے ہو نہیں ہے توبہ کی کرتے ہو نہیں ہے توبہ کی میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اگر یہ سچی ہے تو مبارک کو سب گناہ مافق دے اور توبہ کی میں تمہیں کیا بتاؤں اگرچہ بات لمبی ہو رہی ہے ضروری سمجھ کے بتا رہا ہوں میرے ایک شاگرد ہے کراچی میں مولی امجد امام مسجد اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی یعنی غلیظ ترین کام اس کے بیٹے سے میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور میرے بیان کی کسڑ دی بھائی یہ گھر سن لینا اس نے اس گھر میں لگا کے سننے بیٹھ گیا اس کی ماں نے چلتے پھرتے کانوں میں آواز پڑی تو آ کے بیٹھ گئی وہ بھی سننے لگ گئی چونکہ اس نے پوری نہیں سنی تھی تو کہا دوبارہ سناؤ سنی پھر کہا دوبارہ سناؤ پھر سنی کہا یہ کس کی ہے انہیں کہا مجھے تو نہیں پتہ کس نے دی کہا امام صاحب نے انہوں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا دروازے پر آ گئی لوگ ترابی پڑھ کے باہر نکل رہے تھے رمضان کہا امام صاحب سے ملنا ہے وہ آ گیا بچہ یہ ایک تم نے دی ہے جی کس کی ہے میرے استاد کیا نام ہے تارک جمیل اس میں انہوں نے توبہ کی بڑی بات کی ہے تمہیں تو پتہ ہے میرا دھندہ کیا ہے میری توبہ قبول ہو سکتی کہا ہاں بی بی کیوں نہیں ہو سکتی تم توبہ کرو قبول ہے کچھا پھر میری توبہ ساری زندگی اس نے کام کیا کیا ہے زبان پہ لاتوئے شرماتی اگلے دن وہ ترابی میں آگئی نماز پڑھنے عورتوں کے ونگ میں یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے دعا کی اگلے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے انتیس میں روز سجدے کی حالت میں جان نکل گئی ساری زندگی اتنا گندہ کام کیا اور موت رابیہ بسری جیسی لے کرکی تو بھئی توبہ کر لی نا سب نے ہاں ایک اور بتا اگر ٹوٹ جائے پریشان نہ ہونا پھر کر لینا پھر ٹوٹے پھر کر لینا پھر ٹوٹے پھر کر لینا یہ میں کوئی شے نہیں دے رہا توبہ کے توڑنے پر میں اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں کہ شیطان کہتا ہے تیری توبہ کو کوئی فائدہ نہیں تو کر کے توڑ دے میں کہتا ہوں پھر اللہ سے معافی مانگتے جاؤ وہ جوڑتا جائے گا جوڑتا جائے گا اگر سچے ہوگے تو ایک دن اللہ تمہیں توبہ کوئی پکا کر دے گا اگر ادھر چلے گئے کیا فائدہ توبہ کا پکی تو رہتی نہیں پھر کبھی نہ نکل سکتا کہ نبی علم کام والا اوپر اللہ مہربان ہمدرد نیچے اللہ میں کہ نبی ہمدرد اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے بالمومنین رعوف الرحیم وہ یہ ایمان والوں کے لئے بڑے مہربان ہیں بڑے رحم دل ہیں کوئی ایسی ویسی مہربانی ہے نماز پڑھاتے ہوئے بچے کے رونی کی آواز آتی تو میرے نبی نماز مختصر فرما دیتے نماز جیسا حکم فرماتے ہیں میرا یا چونکہ عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی بچے ساتھ ہوتے تھے کوئی بچہ رو پڑھا تو آپ نماز جلدی ختم فرماتے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے اپنے رب کی حاضری شارٹ کٹ کر دیتے تھے تمہارے پاس بچوں کے لئے ٹائم کوئی نہیں چھوٹی سی جوب دکان کے شاپ کے پیچھے اور میرا نبی سات برعظم سات زمینیں سارے انسان سارے جنات اور تیمت تک آنے والے زمانوں کے ذمہ دار ہیں اور سب کے لئے نبی بنائی گئے ہیں لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں سے محبت کرتے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے ان کو ٹائم دیتے تھے کیا ٹائم دیتے تھے سپیشل آتے فرماتے ہیں فاطمہ این اللکہ این اللکہ وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں لکہ شرارتی وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں تو اس فاطمہ فرماتے ہیں میں بھیجتی ہوں بھیجتی ہوں تو ان کو کپڑے پناہ کے بھیدو دوڑے دوڑے آتے تو میرے محبوب یوں ہو جاتا آؤ بھئی میری کمر پہ چڑ جاؤ اس پوزیشن میں آ کر کہتے ہیں آؤ میری کمر پہ چڑ جاؤ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتے ہیں پھر یوں فرماتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہاری سواری کیسی ہے تم پورا پورا ہفتہ اولاد کی شکل نہیں دیکھتے ہو جوب شاپ جوب شاپ جوب شاپ دنیا میں ان سے بڑا مصروف آدمی نہیں آ سکتا ان سے بڑا ذمہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں آ سکتا لیکن آپ ٹائم دے رہے ہیں ایک دفعہ آپ ایسی بچوں کو گھما رہے تھے اوپر پیٹھ میں بٹھا گیا اوپر سے حجابر آ گئے کنوب نعم المطیع کیا زبردست سواری ہے تو میرے نبی نے فرمایا ونعم الراکبان کیا زبردست سوار ہیں حسن حسین حسن پیدا ہوئے آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے کہا جیے حرب لڑنے والا کہا نہیں حسن پھر دس مہینے بعد اور ان کو گھٹی آپ نے دی وہ گھٹی جت گئے پہلے ہی ادا خجور ایسے نا کر کے ملائم کر کے دی اور حضرت حسین کو ماں نے دی حضرت فاطمہ نے دی حسین پیدا ہوئے علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کہا نہیں اس کا نام ہے حسین پھر فرمایا یہ دو نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلیے کسی کو نہیں دیے میری اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پہن تک حضرت علی کے مشابہ تھے حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے کمر سے لے کر پہن تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا یہاں اور یہاں اٹھانا تو ایک عام معمول کی بات ہے عرب میں سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا عیب سمجھتا تھا پیار نہیں کرتے تھے عیب سمجھتے تھے اخرب بن حابس تمیمی کہنے گے یا رسول اللہ میرے دس بچے ہیں میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا تو میرے نوے نے فرمایا اب اللہ نے تجھے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے باہر نہیں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے ایک دن کیا کیا باہر نکلے کیسے کہ اس کندے پہ یہاں حسین حسین بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے اب حسین کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے اور حسین کو ادھر اٹھاتے بڑے چھوٹے کا فرق کرتے تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوگا تو یہ ایک بددو حیران پریشان ہوگی یو رسول اللہ یہ کیا کیا ہے یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا تھا پھر کہنے لگا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے ہاں بہت محبت ہے اور صرف میں نہیں محبت کرتا ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا پھر آپ نے دعا مانگی یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کرے ہیں تو ان سے بھی پیار فرما جو ان سے بوز رکھے ہیں تو ان سے بوز رکھے ہیں جو ان سے محبت کرے ہیں تو ان سے محبت فرما کھیلتے ہیں حسن کو بٹھا کر جب وہ چھوٹے یوں زبان نکال کے اتنے بڑے رسول ہمارے بازد جن کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے کوئی بیوی کوئی پیار کی بات کر دے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجہو دنیا سے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجہو میرا نبی تو اظہار عشق فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے کھیلتے ہیں ادی کھیل رہے ہیں وہ بچہ دیکھتا آپ کی زبان آگے پکڑنے کی کوشش کرتا تو آپ اندر موں میں لے جاتے ہیں حسن حسین کی کشتی کروا تھا ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے ہیں تو حسین تھوڑا غالب آ رہا ہے چونکہ حسن بڑے تھے نا حسین چھوٹے تھے تو حسن ذرا حسین کو دبا رہے تھے تو آپ نے کہا شاباش حسین شاباش حسین شاباش وہ حسین تکڑے ہوئے ہیں تو پھر حضرت فاطمہ تو دونوں کی ماں ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حسن کو شاباش دے رہے ہیں حسین آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں حسن کو کیوں نہیں دے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے میں بھی اسی کو شاوشت ہوں تو یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں تصویر پڑھنا دین کا حصہ ہے پورا دین نہیں نماز دین کا حصہ ہے پورا دین نہیں پورا دین چوبیس گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے وہ دین کہیں کھو گیا ہے گم ہو گیا ہے عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں سے مل جائے کہیں سے مل جائے کہیں سے مل جائے مدت ہوئے یار کو مہما کیے ہوئے ہاں میرے نبی کی پاک زندگی اوپر اللہ مہربان نیچے اللہ کا محبوب مہربان شفید حلیم محبت سے بھر ہوئے تین دن ترابی پڑھائی تین دن چوتھے دن مسجد فم اور آپ گھر میں بٹھے نہیں نکلے فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے بیٹھے تھے لیکن مجھے ڈر لگا اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے لہٰذا میں آیا ہی نہیں ایسے شفیق حبیم مہربان ایسے رحیم اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب من جا بالحسنت فلاہو عشر و انفالہا تیری امت ایک نیکی کرے گی دس لکھوں گا یہ ہے انٹرنیشنل لاؤ آدم الاسلام سے لے کر ہمارے نبی تک یہ آ رہا تھا کوئی مسلمان اس الاسلام کا امتی موس الاسلام کا امتی پشلے نبیوں کا امتی ایک نیکی کرے گا دس لکھی جائیں گی تو میرے نبی نے میرے نبی کہتا ہے ٹھیک ہے یا ٹھیک سب کے ساتھ جائیتا ہمارے ساتھ بھی ایسا کہہ یا اللہ میری امت کو تو زیادہ ملنا چاہیے زیادہ ملنا چاہیے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے آپ کی طفیل کوئی ہے مجھے کرزہ دے کے میں کئی گناہ کروں تو کئی گناہ میں وضاحت نہیں تھی تو پھر آپ نے عرض کہا یا اللہ کچھ اور ہو جائے زد امتی زد امتی تو اللہ نے تیسری آیت اتری مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْبَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ اَمْبَتَتْ سَبْعَ السَّنَابِلِ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِعْتُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِنَ عَلِيمُ اے میرے محبوب تیرا امتی ایک روپیہ خرج کرے گا سات سو لکھوں گا ایک پہ سات سو گنا ٹھیک ہے کہا نہیں زد امتی اور دے اور دے مہربان مہربان شفیق رحیم اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے رعوف الرحیم اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں رعوف الرحیم تو اللہ تعالی نے کہا اچھا میرے حبیب لگتا ہے ذرہ تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوگا اِنَّمَا يُوَفَّتْ سَابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَاب میں آپ کی امت کے صبر بانوں کو بے حساب دوں اپنی شان کر دوں ٹھیک ہے اہاں اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص سیشل دعا دی انہوں نے مانگ لی اللہ نے مجھے دی کہا میرے حبیب مانگ میں نے کہا نہیں میں نہیں مانگتا کیوں کہا میں قیامت کے دینا دے اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا یہاں نہیں مانگتا حضرت عائشہ کے گھر میں آئے سب سے محبوب بیوی عائشہ ایک بتایا اللہمہ حالا قسمی فیما املک وَلَا تُعَاخِذْنِي فِيما تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ اے میرے اب تو گوار ہے میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں لیکن میری محبت عائشہ سے زیادہ ہے اس پہ میری پکڑ نہ فرمانا جن کے گود میں لیٹے ہوئے جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کو جان دی جن کے حجرے میں چامت تک کے لیے آرام گہ بنی وہ امہ عائشہ وہ امہ عائشہ جس کے حجرے میں صدیق و فاروق سوئے ہوں وہ امہ عائشہ جس کی وجہ سے تیمم ملا جس کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ آیا یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی زنا کی تو ایک بچے نے گواہی دی و شہد شاہد من اہلہ اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر اس گناہ کی تحمت لگائی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا اور اللہ نے قرآن اتارا اوہ یا رسول اللہ میرے لئے دعا تو کریں کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میرے لئے دعا تو کریں تو آپ نے کہا اللہم اغفر لے عائشہ ما تقدم من ذنبیہ و ما تأخر و ما اسرر و ما اعلنت یا اللہ عائشہ کے اگلے پشلے گناہ ماف فرما جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے ماف فرما حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ زمین پہ لے اٹھ گئی اور کبھی یوں ہوں کبھی یوں ہوں آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا کہا یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے اے یا رسول اللہ ہم نے کیا کر دیا آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لئے روزانہ مانگتا ہوں تو سب سے محبوب بیغم ہے تیرے کہنے پر لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لئے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں میہربان حبیب رعوف رحیم اوپر رب کائنات نیچے رب محمد دو ہستیوں کے درمیان میہربان ترین میہربان ترین رحیم ترین ایک صحابی آتا ہے یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے مجھے سنگسار کریں یعنی پتھر مار ماہ کے مجھے قتل کیا جائے ہائے وہ موہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں موہ پھیر رہے ہیں جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا وہ آ گیا میں نے کیا ہے جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا وہ پھر ادھر آیا یہ میں نے کیا ہے جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا وہ بھی رہا ہے میں نے کیا ہے چار دفعہ ہو گیا یا چار گواہ ہوں یا چار دفعہ شہدت ہو چار دفعہ اقرار ہو تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہی او بھئی یہ نشے میں تو نہیں کوئی ایک آدمی کہتا ہے نشے میں تو آپ اٹھا دیتا کہا جی نہیں نہیں نشے میں نہیں یہ بھی نا مسئلہ حل ہوا تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا او بھئی یہ پاگل تو نہیں کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتا کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے اللہ کے حکم کو پورا کرو اور ثابت بن حضال سے فرمایا لو سترتہو بفو بھئی انہوں نے او بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے توبہ کر چپ کر پھر قرار نہیں آیا عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے توبہ کر چپ کر پھر نئی اندر میں اتمنان ثابت بن حضال کے پاس گئے یہ ہو گیا کہا جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ بتایا تو یہ ہو گیا حد لگی تو آپ نے ثابت کو گلا دیا نہ بھیجتا میرے پاس چور کا ہاتھ کٹا آپ رونے لگے اے اوہ کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے کس سے ٹک کر لی ہوئی ہے میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دی میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں پیش نومبر بروز حفظہ انیس سو بہتتر صبح کے نو بجے میرے دل پر نقش ہے اٹھارہ سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دی نکل جاؤ تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری چھو نکل جاؤ میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ دور ہو جاؤ میری نظروں سے زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو سود کے اڈے چلا کے آئے ہو شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو جھوٹ فراد کے کارو بار کر کے آئے ہو نکل جاؤ نہیں 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 سوری انسانیت آدم سے لے کر عیسی علیہ السلام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی لہا ہماری جان بچا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا میری جان بچا عیسی علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا میری جان بچا تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا نفسی 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 دعوت السلیمان باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی یہیہ زکریہ باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی یوسف یعقوب باپ بیٹا پر نفسی نفسی یعقوب عساق باپ بیٹا پر نفسی نفسی اسحاق ابراہیم اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا پر نفسی نفسی حارون موسیٰ بھائی سگے پر نفسی نفسی ہاں 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 اسی پھرے ایک آواز ہے یا رب امتی امت ایک آواز ہے یا رب امتی امتی یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون امت کہہ رہا ہے اور تمہاں نہیں پوچھتی نبی نہیں پوچھ رہے یہ کون ہے کیا دیکھیں گے کہ میرے تیرے نبی کائنات کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھوے جھولی پھلی ہوئی آنسو بے رہے ہیں اللہ میری امت یا اللہ میری امت کون سی امت جنید بلدادی جیسے نہیں نہیں میرے تیرے جیسے کالے بو والے جنہوں نے ساری زندگی فل بغاوت کی اللہ کے نبی سے ان کے لئے آنسو بہہ رہا ہے میری امت اوہ میرے بھائیو کتے جتنے وفادار تو بن جائیں جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے پھر میرے والی سال رحمت اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا جب میں چھوٹا تھا تو ایک السیشن کتہ تھا گدھے جیسا اتنی بھلا تھا کوئی آئے تھا اس کو پڑ جاتا تھا اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑیاں لے کر اس کو مارتے تھے وہ آگے ٹون ٹون کرتا رہتا تھا اور زبان حال سے کہتا تھا تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے تجھے کچھ نہیں کہوں کسی اور کو لے پھر دیکھ میں کیا کروں پتہ نہیں کہاں سے یاد آگے پینتالی سال پرانی بات اس کا نام تھا جیکی اور میرے آنکھوں کے سامنے آگیا ہے کہ وہ اس کو وہ روٹی ڈالتے تھے وہ کھانا کھا رہا ہوتا تھا کھانا کھاتے کھاتے ازان ہوئی کوئی ایمان والا نہیں اٹھا لیکن مجھے جیکی یاد آگیا وہ کھا رہا ہوتا تھا میرے والے کہتے جیکی تو وہ روٹی چھوڑ کے آجا بتاؤ میرے آقا کیا حکم ہے کتے سے نیچے تو نہ جائیں کیا میرا رب سو گیا ہے کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے کیا جہنم کو پانی سے بجھایا جا چکا ہے یا کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے کربلاؤں میں شہید ہونے والے بے وکوف قرار دے دیئے گئے ہیں اور یزید اور شمر اور ابن زیاد وہ ہیرو قرار دے دیئے گئے ہیں تو جاؤ جو مرضی کرو قرآن بدل دو تاریخ بدل دو جنت کو آگ لگا دو جہنم کو پانی سے بجھا دو اور اگر یہ نہیں ہو سکتا واپس آجاؤ یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے تمہاری منزل ڈالر پونٹ نہیں ہے بریٹش پاسپورٹ نہیں ہے تمہاری منزل اللہ ہے تمہاری منزل اللہ ہے تمہاری منزل اللہ ہے اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صل اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو اللہ کا علم کامل اور میرے نبی کا علم کامل مل کر کہتے ہیں وَمَنْ يُتْعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کا رسول کو راضی کیا وہ کامیاب جس نے اللہ کی معنی اور اللہ کے رسول کی معنی وہ کامیاب فَمَنْ فَقُلَكْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ هُمَ الْمُفْلِحُونَ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا انفسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُوا وَجُوهَهُمُ الْنَّارِ وَهُمْ فِي هَا قَالِحُونَ اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے یہ ہے ناقام یہ ہے ناقام یہ ہے نامراد ساری دنیا کے مالک بنے اللہ ناراض ہوا تو کیا کمائے ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے ابن زیاد نے جھنڈا گھاڑا شمر نے جھنڈا گھاڑا اللہ کو تو کھو دیا تو ہمیشہ کی لانت گلے کا توق بن گئی حسین نے اللہ کو پایا سر دیا اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیئے پھر اللہ کو پایا ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر کامیابی کے ہار دل گئے گلوں میں پورے نسل زبا کروا دی اللہ مطلوب ہے اللہ مطلوب ہے اللہ مطلوب ہے اس کے لئے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے اللہ کو نہ چھوڑنا باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا یہی تبلیغ کا پیغام ہے اپنے بھائیوں کو بچوں کو زبا ہوتے دیکھنا آسان ہے امام زین اللہ عبدین ساری رات رویا کرتے تھے ان کے ایک خادم کا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے ہیں سوتی نہیں ساری رات روتی رہتے ہیں تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا مل گیا تھا دروش شریف پروچ اللہم لکا الحمد کما انتا اہلہو فسلی علی محمد کما انتا اہلہو ففعل بنا ما انتا اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ اے زمین بشانے والے اللہ اے آسمانوں کو بلند کرنے والے اللہ اے چاند تاروں کو روشن کرنے والے اللہ اے دن کو اجالہ اور رات کو اندھیرہ دینے والے اللہ اے دانیں گٹھلی سے درفت بنانے والے اللہ اے قطوں سے پھل پھول نکالنے والے اللہ اے بے جان زمین سے قوبصورت غلے پھل نکالنے والے اللہ اے ہمیں گندے پانی سے انسان بنانے والے اللہ تو نے ماں کی گود میں ایمان دیا اپنا تعریف کروایا اپنے نبی کا تعریف کروایا اس کا تو حق بنتا تھا ہمیں تجھ سے پیار ہوتا تیرے نبی سے پیار ہوتا تیرے کبھی نافرمان نہ ہوتے لیکن اے ہمارے رب ہم نفس و شیطان کے غلام بنیں تو نے سمجھایا ہم سمجھے نہ تو نے روکا ہم رکے نہ تو نے بلایا ہم نے مڑھ کے نہ دیکھا تیرا نبی پکارتا رہا اور ہم آگے بھاگتے رہے نہ ہمیں ان کا تعریف کا خون یاد رہا نہ اہود میں ٹوٹے دانت یاد رہے نہ ان کے پیٹ پر بندے ہوئے پتھر یاد رہے نہ ان کا راتوں کا ہمارے لئے رونا تڑپنا یاد رہا نہ ان کے چچا کا کٹا ہوا بدن یاد رہا نہ ان کی اولاد کے کٹے ہوئے سر یاد رہے ہم مال و مطا کے غلام بن کر بھاگے بھاگے میرے مولا لیکن آج ہم آگئے ہیں آج ہم آگئے ہیں آج ہم آگئے ہیں اے ہماری شارک سے قریب اللہ تو بھی کہہ دے آجاؤ آجاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے آسمان کے دروازے کھول دے جنت کے دروازے کھول دے جنت کی ہوروں کو دروازے پہ کھڑا کر دے وہ ہمیں دیکھ رہی ہوں اور انہیں تو خوش کر دے اور آسمان کے فرشتوں کو ہماری دعا کے ساتھ آمین پہ لگا دے اے اس مسجد کے فرشتوں آج ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں تم آمین کہہ دو آج ہم اسے راضی کرنا چاہتے ہیں تم بھی آمین کہہ دو جب یہاں سے واپس جاؤ ہمیں پتہ ہے میرے رب تجھے سارا پتہ ہے پر ہمیں تجھے دکھ دپڑے سنائے بغیر چین نہیں آتا اس میں ہم تیرے فرشتوں کو بھی بیچ میں لے رہے ہیں اے اس مسجد کے فرشتوں جب تم واپس جاؤ گے تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو تم کہو گے ہم ہم تبلیگی مرکز سے آ رہے ہیں تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا وہ لوگ سب کیوں جمع تھے تم انہیں کہنا وہ تیری یاد میں جمع تھے تیری محبت میں جمع تھے تیرے حبید کی محبت میں جمع تھے وہ تم سے پوچھے گا کہ وہ کیا چاہتے تھے انہیں کہنا وہ تیری رحمت کے طلبگار تھے وہ تیری جنت کے طلبگار تھے وہ تم سے پوچھے گا وہ کسی سے ڈر رہے تھے پناہ مانگ رہے تھے تو اے فرشتوں نے کہنا وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے تجھ سے ڈر رہے تھے اے اے پھر ہماری سفارش کر دینا ہماری سفارش کر دینا آج امت محمد برے حال میں ہے آج ہمارے ساتھ آمین کہہ دو ہمارے آنسوں کے ساتھ چار آنسوں تم بھی بہا دو ہمارا روٹھا رب ہمیں منع دو ہمارا روٹھا رب ہمیں منع دو تو تو پہلے ہی مان جاتا ہے یا اللہ لمبی چوڑی باتیں تو لوگوں کو کہنی پڑتی ہیں کہ مان جاؤ تو اسے تو آدھے لفظ میں کہیں یا اللہ مان جاتا تو تو کہتا ہے آو میں ہاں میں مان گیا آدھی زبان کے ساتھ کہہ دیں یا اللہ معاف کر تو تو فوراں کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا یہ سارا مجموع یا اللہ نوجوانوں کا ہے اندھیر دیس میں ہے چاروں طرف تیرا جاننے والا کوئی نہیں ہے یہ یہاں جمع ہو کر کوئی آنسوں بہا رہا ہے جس کا آنسوں نہیں نکلا وہ ہائے ضرور کر رہا ہے تجھے ہائے بھی پسند ہے تجھے آنسوں بھی پسند ہے تیرے محبوب کی امت کے جوان بھی بڑے بھی آج تجھے بنانے کی صدقی بیٹھے ہیں جیسے چھوٹا بچہ موہ کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ کہتا ہے میری زندہ اب مان کر دینا اب مان جاؤں او میرے رب ہماری ماں تو ہم سے اتنا پیار نہیں کرتی لیکن ہم ان سے اپنی ناجائز زدیں بناتے رہے وہ تو آپ قبروں میں چکیں انہیں لسوں نے اٹھا لیے اب تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تیرے حبیب کی ہم امت ہیں آئے ہم تیرے آگے زد کرتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھیں گے ہماری بخشج کا فیصلہ فرماؤں ہماری معافی کا فیصلہ فرماؤں ہم سے راتی لنے کا فیصلہ فرماؤں کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں کہہ دے کہہ دے نہ میں راضی ہو گیا ہوں آہاں کہہ دے میں نے تمہارا گناہ معاف کر دی یا نہ تیری عزت کی قسم ہم تجھے پورا راضی نہیں کر سکتے ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں جان بوجھ کے بھی کر جاتے ہیں بھول کے بھی کر جاتے ہیں لیکن تیری قسم باغی ہو کے نہیں کرتے ہیں گناہ گار ہو کے کرتے ہیں ہم باغی نہیں ہے باغی نہیں ہے باغی نہیں ہے گناہ کر کے کبھی بھی اتمنان نہیں ہوا ہمیشہ ایک کونے میں بیٹھ کے کبھی آنسو بہائیں ہیں کبھی آپ نے آپ کو لانتان کی ہے کبھی حسرت کی ہے اے میرے کریم اللہ اے میرے کریم اللہ تجھے اپنے محبوب کے آنسوں کا واسطہ مجھے ہمارے لئے دعائیں کرتے تھے ان دعائوں کا واسطہ مجھے ہمارے لئے درد بھری فریادیں تیرے آگے پیش کرتے تھے ان فریادوں کا واسطہ آجا میرے رب آجا ہمارے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ہمارا بنجا ہمیں اپنا بنا لے ہمارا بنجا ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا عشق دے دے اپنے حبیب کا عشق دے دے گناہوں سے نفرت دے دے کتنے اٹھوئے ہاتھ ہیں اور اس کیمرے کے ذریعے سے آگے جہاں جہاں اٹھوئے ہاتھ ہیں یا اللہ محبت سے دیکھ لے محبت سے دیکھ لے پیار سے دیکھ لے جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جو کہ ہوں یہ فرشتے بھی خوش ہوں آپ کے حبیب بھی خوش ہوں آپ بھی خوش ہوں ہم تیری جہنم نہیں سہے سکتے یا اللہ یہ چند لوگ کٹھے ہوئے ہیں گرمی نے ہمیں بے حال کیا ہوا ہے تو انہیں آگ میں ڈال دیا تو بنے گا کیا یا اللہ اے میرے رب اے میرے رب تیرے قرآن میں خبر آئی ہے کہ آمد کے دن تو آئے گا تیری جنت آئے گی تیری دوزخ آئے گی کل سرات آئے گا سرازو آئے گا پھر تجھے ایک اعلان کرے گا وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُ اے ظالمُ اَلَقُوا یاؤو اے مُجْرِمُ اے مِرے رب تجھے تیرے حبیب کی محبت کا اللہ ستا ہمیں الگ نہ کر دینا دھکا دے کے ہمیں نا ہم ظالم ہیں مُجْرِم ہیں مُنْتِ باقی نہیں ہے باقی نہیں ہے ہمیں ہتھکڑیوں سے بچانا ہمیں بیڑیوں سے بچانا گلے میں پڑے تاؤک سے بچانا ہمیں عرش کا سایہ دینا دوب میں نہ کھڑا کرنا فرشتے ہمیں کھینٹے نہ لے جائیں ہم وہ نہ ہوں جنہیں تھوڑیوں سے پکڑ کے فرشتے لے جا رہے ہوں ہماری عورتیں وہ نہ ہوں جنہیں سر کے بالوں سے کسید کر فرشتے لے جا رہے ہوں کیا کرے یا اللہ تیری دوزت سے ڈرتے ہی ہیں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے تیری جنت کا شوق بھی ہے پھر بھی نیکیوں میں سستے ہیں تجھے رب مانا محبوب بنا پھر تیری محبت میں کمی ہے تیرے حبیب کو اپنا موسن مانا پھر ان سے عشق میں کمی ہے دے دینا یہ دل ہے بڑا گندہ پھر یا اللہ کیا کریں فقیر آدمی توفہ دیتے ہوئے بھی شرماتا ہے تیرے جیسا شہنشاہ جہاں تیرے نیک بندے بندیاں اپنے پاک دل لے کر آئیں گے یہ گندہ دل کیسے بھی شرمی یا اللہ ہمیں تو بس ایویں معاف کر دینا ایویں معاف کر دینا ہمیں دنگا نہ دینا ہمیں نوکری سے نکار میرے بھری میرے آقا رحم دل سردار اپنے نکم میں نوکروں سے بھی نہیں باتا ہے میرے آقا رحم دل سردار اپنے نکم میں نوکروں کو بھی نہیں باتا ہے انہیں نوکری سے نہیں نکالتا کہ یہ بچارہ روٹی کان سے گائے گا دو چار روپے میرے مار لیے تو کیا ہوا تو تیرے سے بڑا سردار کون ہے تیرے سے بڑا سخی کون ہے ہمیں نکال نہیں ہمیں جس کون نہیں تجھے کسی کی کمی نہیں ہے ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے تیرے نبی کو کوئی کمی نہیں ہے ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ اللہ ریعتی پاس کر دیں ریعتی پاس کر دیں حساب نہ لینا اس سارے مجمع سے راضی ہو جاؤ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے جو سن رہے ہیں سب سے راضی ہو جاؤ اور ہی تنے آنسو تیرے نے س python لینا ہے کوئی پسند کر دیں کوئی ہی پسند کر دیں کوئی ہی پسند کر دیں سب پہ نظرِ کرم کر دے کر دے کر دے ہمارا بنجا ہمیں اپنا بنا دے ہمیں امت بنا دے ہمیں امت بنا دے فرقہ واریت کے بڑھگانے والوں کو ہدایت دے دے ہمیں امت بنا دے ہمارے امت ہمیں امت پنہ نصیب فرما دے ہمارے یہاں کے رہنے والوں کو سچائی دے 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 دیانتداری دے دے پوری امت کو سچائی اور دیانت دے 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 جھوٹ کھوٹ سے بچا دے گھر گھر میں میاں بیوی کی نفرت ہے ان میں محبتیں پیدا کر دے اولاد ماں باپ میں فاصلے پیدا ہو گئے ان کو آپس میں قریب کر دے ساس وہو سسر کے جگڑے بڑھ گئے ہیں ان میں محبتیں پروان چوڑا دے یہاں کی نسلوں کو اسلام پہ پختا پکا فرما دے جو گم ہو گئے انہیں واپس لوٹا دے جو ایمان پہ قبر میں چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے جب جانے لگیں ہم تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما راضی ہو جا راضی ہو جا راضی ہو جا اس سارے مجمع سے راضی ہو جا یہ پہلیں کہاں کہاں سے آئے ہیں چرے عشق و محبت میں آئے ہیں اپنے اپنے یا اللہ کام چھوڑ کر آئے ہیں ان کے اس آنے کو قبول فرما قبول فرما انہیں ان کی نسلوں کو نہال فرما جو یہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما جن کے کوئی پیپر کے مسئلے ہیں وہ سہل فرما آسان فرما جو سود کے کرزوں میں پھنس گئے ہیں انہیں نجات عطا فرما جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما جن کے رشتے ہو گئے ان میں محبت پروان چڑھا جن کو اولاد نہیں دی انہیں سالے نیک اولاد عطا فرما جن کو دے دی ہے ان اولادوں کو مہا باپ کی تھنڈک بنا تھنڈک بنا تھنڈک بنا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا ابھی جو تیرے نام کو لے کر کھڑے ہوئے تیری رہ میں نکلنے کے ارادے کیے ان سب کا نکلنا آسان فرما قبول فرما آسان فرما قبول فرما یا اللہ اپنے فضو کرم سے اپنے حبیب کیوں آنسوں کے تفیل ہماری یہ فریادیں قبول فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت اتا فرما جو جسم کے جس حصے میں بھی بیماری ہے اسے نکال دے دور کر دے زوف ہے یا اللہ لا علاج بیماریاں ہیں اپنے فلو احسان سے دور فرما دے دور صحت دے دے آفیت دے دے سلامتی دے دے سلامتی والی زندگی دے ایمان و سلامتی والی موت دے دکھ دردوں کی موت سے بچا دکھ درد کی موت سے بچا اس سارے مجمع سے راضی ہو جا وصل اللہ تعالی لنبی الكریم آمین برحمت کا یا رحم الرحمین بھائے ایک تو مصافہ نہیں گرنا ایک مجھے راستہ دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ آپ جواب دے دیں بھائے ایک تو مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی